اے ویسے ایک چھوٹا سا ٹوس کرتے ہیں اے میں یہ چار جو جماعتے ہیں یہ میرے پاس چار پرچے ہیں ان کے ہم نام لکھتے ہیں پی ٹی آئی پی ٹی آئی اور یہاں پہ ہم لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو مرضی آپ سپورٹ کریں پی ٹی آئی کو پی پی کو نون لیگ طریقے لبیک جماعت اسلامی وٹ اپنے والدین کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے دے گا کتنی عورتوں کے ساتھ زیادتی کی گئی یہ ملک پاکستان بہت ساری قربانیوں بارہ میں جاتے ہیں یہ کرپشن اگر آپ کی ڈیوٹی نو سے چار ہے تو آپ دو بجے چھوٹی کر کے نکل جاتے ہیں یہ کرپشن نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم بیک سٹرونگ عزمہ کے جینرل پہ بہت بہت شکریہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت نکال کے ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور پھر اچھے اچھے سے کمنٹس بھی کرتے ہیں کمنٹس کرنے سے پتا چلتا ہے آپ کی منٹالیٹی کا ڈیفرنٹ سوچ ہے سب کی آٹھ فروری اہم دن ہے سارے دنیں اہم ہوتے ہیں لیکن کل ہم لوگوں کا انتہان ہے اور ہم نے کل پیپر دینا ہے اور پھر اس کا ریزلٹ جو ہے وہ شام تک یا پرسو تک پتا چال جائے گا ووٹ ڈالنا ہم سارے کہتے ہیں کہ ووٹ لازمی ڈالیں جس کو مرضی آپ سپورٹ کریں پی ٹی آئی کو پی پی کو نون لیگ طریقے لبیگ جماعت اسلام میں جو بھی ہے جتنے لوگ بھی پاکستان میں جو ہے نا وہ الیکشنوں کے اوپر کام کر رہے ہیں الیکشن لڑ رہے ہیں ووٹ ضرور ڈالیں میں تو یہ کہوں گی میں نے زندگی میں بس ایک ہی بار ووٹ ڈالنا ہے لیکن پھر مجھے بعد میں احساس ہوا کہ ووٹ جو ہے یہ حق ہے اور اس حق کو ادا کریں کسی کے کہنے پہ مت چلیں اپنے ضمیر سے پوچھیں اپنے دل سے پوچھیں استخارہ کریں اللہ تعالیٰ جواب دیں گے اللہ سے مشورہ کریں استخارہ کریں دیکھیں آپ کا ووٹ کدھر آپ کا دل کرنا جائے کہ کس کے ساتھ آپ جائیں گے کدھر جانے کو دل کرنا ہے لیکن ووٹ کو ضائع مت کریں ضرور ووٹ ڈالنے جائیں میرا ووٹ جو ہے وہ قصور میں بنا ہے اور میں کوشش کروں گی کہ میں جاؤں اور ویلوگ بھی بنا کے آؤں کہ کس طرح میری جرنی وہ رہی اور کس طرح سے جو ہے نا ووٹ میں نے اپنا وو کاسٹ لیا تو پاکستان ہمارا پیارا سا ملک ہے اس کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اسی بنیاد پہ اس کا نام رکھا گیا اور جو قائدہ اظم نے خواب دیکھا تھا ہم اس کے اوپر پورا نہیں اتر رہے تو ہماری یوت آج کل اس میں بڑی اویرنس آگئی ہے پڑی لکھی ہے ہماری قوم ہے اور جو بچپن سے لوگ اب بڑے ہو چکے ہیں بچپن سے دیکھتے آئے ہیں کہ تیر پہ ڈالنا ہے شیر پہ ڈالنا ہے تیر پہ ڈالنا ہے شیر پہ ڈالنا ہے ہم یہ چاہیں گے کہ ہم ووٹ اپنا ڈالیں جو بھی بندہ آئے وہ پاکستان کے لیے ہمارا جو ملک ہے پیارا سا نام ہی اتنا پیارا ہے پاکستان تاکہ احمد دائم اور قائم رہے جو بھی آئے وہ ملک پاکستان کی بارے میں سوچے قوم کے بارے میں سوچے ہم غریب عوام کے بارے میں سوچے جو مہنگائی اتنی ہو رہی ہے یعنی کہ جو بھی آئے جو بھی ہمارا لیڈر ہو ہم اس کو جو ہے اس کی ایک آواز پہ لبیک کہیں گے اگر وہ ہمارے ملک پاکستان کے لیے اچھا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ عمران خان اچھا ہے نواز شریف اچھا ہے جماعت اسلامی والے اچھے ہیں یا طریقے لبیک والے اچھے ہیں اچھا وہ ہے جو اپنا نہیں ملک کے بارے میں سوچے گا اور جو ملک پاکستان کے بارے میں سوچے اس کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے اور جانوں کے نظرانے دے کر یہ ملک پاکستان بنا تھا اور لودی صاحب اپنی بک میں لکھتے ہیں کہ دریائے ساتھ انیس سو سنتاریس چودہ اگست کو میں نے دیکھا تو لاشوں سے بھر کے آ رہا تھا کتنی ماں نے اپنے بچے کھوئے کتنی عورتوں نے اپنے سہاگوں کو اپنے سامنے اجڑتے ہوئے دیکھا اور کتنی بیٹوں نے اپنی ماں اپنے والدین کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے دیکھا کتنی عورتوں کے ساتھ زیادتی کی گئی یہ ملک پاکستان بہت ساری قربانیوں اور خون کے نظرانے دینے کے بعد ہمیں حاصل ہوگا جی تو لوگ نون لیک تیر شیر بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کبھی خود کے لئے بھی فیصلہ کریں لوگوں کے کہنے پہ مت آئیں ہم نے یہ ملک بڑی بڑوں نے جو ہے بڑی مشکلوں سے حاصل کیا ہے ہم ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے اپنے حصے کا کام نٹھائیں اگر آپ گورنمنٹ ایپلائی ہیں اور آپ اپنی ڈیوٹی پہ ٹائم پہ نہیں جاتے تو یہ کرپشن ہے اگر آپ کی ڈیوٹی صبح نو بجے شروع ہوتی ہے تو آپ بارہ میں جاتے ہیں یہ کرپشن اگر آپ کی ڈیوٹی نو سے چار ہے تو آپ دو بجے چھٹی کر کے نکل جاتے ہیں یہ کرپشن نہیں ہے تو ایمانداری جو ہے وہ گھر سے ہی سٹارٹ ہوتی ہے گھر کا کچھرا اپنی گلی میں مت رکھیں گلی میں مت پھینکیں اس کو ایک باسکٹ میں ڈال کے رکھیں رستے میں اگر آپ کو کوئی کیلے کا چھلکا نظر آتا ہے کچھرا نظر آتا ہے اس کو اٹھا کے ڈسٹ بین میں ڈالیں تو گھر سے سٹارٹ کریں اپنے دل سے سٹارٹ کریں اپنے ضمیر سے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم رات کو انیلسز کرتے ہیں کہ ہم نے آج کیا برا کیا کیا اچھا کیا کہ ہم نے دائیں پاؤں پہلے گھر آنے سے رکھا کہ ہم نے بسم اللہ پڑھ کے پانی پیا بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھایا کہ ہم نے اپنی نمازیں جو تھی جو ہمارے فرائز تھے وہ ہم نے پورے کیے تو ویسے ایک چھوٹا سا ٹاس کرتے ہیں میں یہ چار جو جمعاتے ہیں یہ میرے پاس چار پرچی ان کے ہم نام لکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک چھوٹا بچہ ہے میرے پاس اس سے کہتے ہیں ایک پرچی پگڑے یہ تو ایسے میں تو خود بڑا ایکسائٹیڈ ہوں کہ کل کون جیتے گا تو ہم اس کے ساتھ ہی جائیں گے لیکن اپنے اپنے حصے کے میں ذمہ دار ہی ہیں جو ہے نا وہ پوری کرنی پڑے گی یہاں پہ ہم لکھتے ہیں نون لیگ ٹھیک ہے یہ لے جی یہاں پہ ہم لکھتے ہیں پی ٹی آئی پی ٹی آئی اور یہاں پہ ہم لکھتے ہیں پیپلز پارٹی ٹھیک ہے پیپلز پارٹی اور یہاں پہ ہم لکھتے ہیں تحریک کے لبیگ ٹھیک ہے تو چھوٹے بچے کو لے کے آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا پکڑے پرچی کون جیتے گا دیکھیں closely اگر آپ دیکھنا چاہیں تو میں نے یہ چار پرچییں بنا دی ہیں ان چاروں کم فول کرتے ہیں اور چھوٹے بچے سے کہتے ہیں کہ بیٹا اس میں سے ایک پرچی پکڑے چھوٹے بچے کی ایج ہے ایک سال اور ایک ماں تقریباً ایک سے ڈیڑھ ماں کا اس کو پتہ بھی نہیں یہ کیا ہے یہ تو میں بس جسٹ کر رہی ہوں لیکن جو بھی ہو ملکہ پاکستان کے لیے اچھا ہو اپنے گھروں سے سٹارٹ کریں اپنی حصے کی ازانے بھی ہو رہی ہیں اشاہ کی اور اللہ کرے کہ چھوٹا بچہ جو بھی پرچی اٹھائے وہ بندہ جو ہے وہ یعنی کہ ہمارا لیڈر جو بھی آئے وہ ملک پاکستان کے لیے بہت اچھا ہو مہنگائی کو وہ ختم کرے مہنگائی کے اوپر کابو پائے کرپشن کو ختم کرے ڈیوٹی جو بھی ہسپٹلز میں اگر صحیح نظام نہیں ہے دیکھیں مریض مر جاتے ہیں ایمرجنسی میں جاتے ہیں لوگ ان کو جلدی سے نہیں لیا جاتا پہلے پرچنییں بنوائیں یہ کریں سب سے پہلے فرسٹ ایڈ ہوتی ہے آپ پیشنٹ کی جان بچائیں پرچی تو مانی جائے گی جو بھی لائکین ساتھ آئیں گے وہ اگر بچوں کی تعلیم کا زلسلہ میرے پاس ایک سکول یعنی گورنمنٹ کا ہے وہاں سے کچھ کمپین آئیں کہ آپ اس کے بارے میں ویڈیو بنائیں کہ ٹیچرز کبھی سکول ہی نہیں آئے بچوں کو انہوں نے کبھی پوچھا ہی نہیں آج ہو چھوٹے بچے تو استخارہ کریں میں تو آج رات کو کروں گی انشاءاللہ والعزیز استخارہ اس کو تو آپ جانتے ہیں اس کا نام ہے چھوٹا بچہ پتہ نہیں کیا کہا رہا ہے چھوٹے بچے ایک پکڑو پرچی پکڑو یہ لے چھوٹے بچے ایک پکڑی پرچی دو یہ پکڑو یہ 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 پکڑو مجھے دو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ جو بھی ہماری اچھا ہو پیپلز پارٹی سوٹے بچے نے پردکشن کر دیا ہے سیف کہتے کہ پیپلز پارٹی کا جیتے گی پتہ نہیں کون سے ہلکے سے تو امیدیں لگا لی جائیں بلاول بھٹو سرداری سے جو بھی آئے وہ ملک پاکستان کے لئے اچھا ہو اپنی ڈیوٹیوں کو پورے دل سے نبھائیں کرپشن مت کریں اگر آپ گورنمنٹ کے ایمپلوئی ہیں تو اپنا فرض پورا سمجھ کے کریں اور جو بھی ہمارا لیڈر آئے مہنگائی کی اوپر کابو پائے اور اس کے بعد کیا ہوگا جو بھی ہمارا لیڈر آئے مہنگائی کی اوپر کابو پائے تعلیم کی اوپر صحت کی اوپر بنیادی جو ضروریات ہیں تعلیم صحت اور شلٹر یہ پورا گیا جائے ایک بندے کہ وہ جب اس کی مزدوری پوری ملے گی اس کے لئے روزگار ہوگا اس کے لئے یعنی کہ اگر اس کے تین چار بچے ہیں قرائے کا گھار ہے جیسے ہم ہیں تو اس کا قرائے بھی آرام سے دے سکے وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو اچھا کھانا بھی کھلا سکے تعلیم بھی دے سکے اور یہاں پہ دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتلوں پر برطن مانج رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے مزدوری کر رہے ہیں کیونکہ بے روزگاری مہنگائی والدین جو اپنے بچوں کو پڑھانی پا رہے ہیں تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم جو ہے اپنا ووٹ ضرور ڈالیں ووٹ جو ہے اس کو زیانہ کریں جس کو مرضی ڈالیں اپنے دل کا فیصلہ کریں اپنے ضمیر کی سنیں اپنا ایک جو ہے وہ دو نفل پڑھ کے استخارہ کریں اللہ سے مشورہ کریں کہ ہمارے ملک پاکستان کے لیے کون اچھا ہے ہم دعا کریں گے کہ جو بھی ملک پاکستان کے لیے اچھا ہے وہ آئے اور اس ملک کو سنبھال لیں اور ترقی کی رہوں پہ یہ گامزن ہو اور ترقی یافتہ ملک بن جائے ہمیں باہر جانے کی ضرورت نہ پڑے ہماری ادھر ہی تعلیم اچھی ہو ادھر روزگار اچھے ہوں اور اپنا میں کہوں گی چھوٹا سا کوئی نہ کوئی بزنس کریں ضرور بزنس کریں نوکری کی طرف اتنی توجہ نہ دیں تجارت میں اللہ نے برکت رکھی ہے اپنا بزنس کریں چاہے ایک چھوٹا سا ٹھیلہ لگائیں تو یہ تھی چھوٹی سے ایک ویڈیو کل کون جیتے گا انشاءاللہ چھوٹے بچے نے تو پیپلز پارٹی کو ووٹ دے دیا ہے چھوٹے بچے آپ کو کیسے بتائیں بلاول بٹو زرداری انکل کو پیغام دینا ہے اس نے جب تک سکول جانا ہے پتہ نہیں کہا سکول پہنچے پرائیوٹ سکولوں کی فیسز بہت زیادہ ہے گورنمنٹ سکول میں تیچرز نہیں آتے اور بچے ویسے ہی گھر آ جاتے ہیں پستہ غریب ہی ہے امیر جو ہے وہ اپنے بزنس کے ریٹ بڑھا دیں گے اپنے کاروبار ان کا اور زیادہ ہو جائے گا لیکن مہنگائی صرف غریب کے لیے ہم جیسے غریبوں کے لیے تو ہم جاتے ہیں جو بھی ہمارا لیڈر آئے اللہ پاک وہ نیک لیڈر ہو اور یہاں پھر محمد بن قاسم پیدا ہو جائے اور پھر آکے انقلاب آئے جو کہ کبھی آتا وہ نظر نہیں آتا انقلاب آئے تو وہ اس پورے ملک کے اوپر چھا جائے اور پھر اسلامی قانون بھی نافذ ہونا چاہیے اسلامی قوانین کے مطابق زندگی کو گزارنا چاہیے تو یہ چھوٹی سی پرنکشن ہے کل آٹھ فروری بڑا امپورٹن ڈے ہے پاکستان کے لیے اور اللہ کرے جو بھی گورنمنٹ آئے وہ پانچ سال پورے کر کے جائے جو کہ آج تک کبھی نہیں ہوئے اور اللہ کرے کہ پانچ سال پورے ہو جائے ہم بھی دیکھیں کہ کوئی گورنمنٹ آئی تھی اور پانچ سالوں میں اس نے بڑا عوام کے لیے کیا سوچا جو بھی آئے تو عوام کے لیے سوچیں پاکستان کے لیے سوچیں ہم غریبوں کے لیے سوچیں چینی گی ہم ایک چکن نہیں کھا سکتے یعنی کہ اگر آپ چاہے کہ اگر آپ نے چکن کھانا ہے تو پانچھے گھر کے لوگ ہیں تو ایک کلو چکن وہاں پہ پورا نہیں کر سکتے آپ دو ہزار پچیسوں لگائیں گے پھر جا کے آپ کی ہنٹی بنے گی یہ عام روٹین جو ہم عام لوگ ہیں جو لوئر پرائمری کلاس ہم لوگ ہیں اس کی بات کر رہے ہیں چھے سو کچھ روپے کلو چکن ہے اس میں اگر آپ کلو علو بھی ڈالتے ہیں اس میں آپ دوسرے مسائلہ جار ڈالتے ہیں آٹھا روٹین بھی بناتے ہیں گھر کے پانچھے لوگ ہیں تو کم از کم کتنے لوگ میرے سے اگری کریں گے پندرہ سو دو زار لگتا آپ کا ڈیلی کچن کا اور جس کی تنہا ہی پندرہ زار ہو یہ اٹھارہ زار ہو یہ بیس زار ہو وہ گھر میں کیا لے کے جائے گا سائیڈ نہیں کرے گا بڑا کیسے سوچے گا جب آپ کا پیٹ بوک ہے تو آپ بڑا کیسے سوچے گا اس لیے کسی نے آپ کو چھپنے کرانا کسی نے کسی بھی لیڈر نے آپ کو کچھ نہیں دینا جو بھی آئے گا وہ اپنے لیے ہی سوچے گا تو ہمیں خود سوچنا ہوگا اپنے لیے خود سوچیں اگزیمپل سیٹ کر کے جائیں اور چھوٹا سا بزنس کریں چھوٹے سے سٹارٹ کریں مت لوگوں کی باتیں سنیں لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے آپ بزنس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں آپ فیر ہو جائیں اگر آپ فیر نہیں ہوں گے تو آپ جیتیں گے کیسے اگر آپ رسک نہیں لیں گے تو آپ کو فائدہ کیسے ہوگا تو زندگی میں رسک لینے چاہیے لیکن میں یہ چاہوں گی کہ اپنے حصے کی جنگ خود لڑے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں ہمت پکڑیں اپنی کمر کسے کوئی بھی کام کریں مڑ کے مت دیکھیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں لوگ کہتے ہی رہیں گے لوگ کبھی نہیں بدلیں گے آپ اپنے حصے کی اپنی پوری محنت اور لگن سے کام کریں اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی ناکامیاب نہیں کریں گے کامیابی آپ کے قدم چومیں گی اگر آپ منزل کا تعین کریں گے اور رستہ صحیح چونیں گے پوزٹیو رستہ تو کوئی آپ کو روک نہیں سکتا لہٰذا اپنے آپ کے بروسہ کریں اور اللہ کی رحمت اور اس کے کرم سے مایوس نہ ہوں پنجگانہ نماز ادا کریں دل سے اپنے ضمیر کا سودا مت کریں دل سے چھا جائیں پھرے اپنے حصے کی محنت کریں پاکستان کو ترقی پذیر ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے اگر ہم ٹھیک ہو جائے تو ٹھیک ہم نے ہونا ہے لیڈروں نے نہیں قوم ٹھیک ہو جائے گی لیڈر خود با خود محمد بن قاسم پیدا ہو جائے گا لیکن اپنے آپ کو بیلے ٹھیک کریں thank you so much کل ویٹ کریں کون جیتا ہے اللہ حافظ